موسیقی موسیقی پہنچ گئے بھے کام پہنچ گئے انڈیا پہنچ گئی تمہاری ٹیم پہنچ جائے گی لیکن چوڑے گی پریس کنمس سنی ہاں اور ہم بازی سرا فور بول نیچے لے گئے ابھی تمہیں یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکتا ہم کس کے ساتھ نیا بول کریں گے کس کے ساتھ بیک اپ پہ جائیں گے ہا رہے گے تو پوری ٹیم ہارے گی جیتے گی پوری ٹیم جیتے گی بھائی دیکھو یہاں تو اس کے ایک مقصد تھا کہ وہ اس کو ہیڈ لائن بنا دی تو انہیں بھرم بازی کر دی وہ جیسے شولے میں دھرمندر نہیں کرتا ہے اگر موقع ملے تو دیکھ لینا تھانیدہ صاحب ہم دونوں پندرہ بیس میں دوباری پڑیں گے مجھے جو نا تھوڑا کنفیوز لگا ہے وہ کنفیوز لگا کہ اس کے پاس کچھ ڈیٹا کی کوئی انفرمیشن نہیں تھی اس کے پاس یہ انفرمیشن نہیں تھی کہ کون سا کھلالی کس طرح ہے کس طرح نہیں کون کیا کھلال ہے کس طرح نہیں کرے گا اس کو یہ نہیں اس سے جو سوال پوچھے تو کہ جب بھارت جا کے دیکھیں گے انڈیا جا کے دیکھیں گے نئی گین کو انزام سے پوچھا انزام کہ نیا گین کرے گا اور انہوں نے کہا جی حسن علی کو انہیں لیا اسی لیے ہے کہ وہ نیا گیند کرے گا اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں بابر آزم کہ یہ تو ہم ماں جا کے ساتھ کریں کہ نیا گیند کون کرے گا ایسے کون کرتا بھائی آپ کو ایشیا کب کے اندر آپ کے پاس بہترین ٹائم تر روٹیشن کرنے کا خلاڑیوں کو چینج کر کے چیک کرتے ہیں ہارنا تو ہے نا تو بھائی خلاڑی بدل کی ہار جاتے ہیں رینکٹنگ رینکٹنگ ٹاپ رینکٹنگ میکن جائے گی ہاتھ سے آپ کو پتا ہے شبین گل جو ہے اور بابر آزم کے ترمیان آپ سکھ دس پائنٹ کا فرک رہ گیا ہے اور اگر وہ تیسر بندے اور سلے کے خلاف کھیل لیتا اور اگر وہ سکر بھی بنا لیتا تو وہ اس کو سائٹ لینڈ کر دیتا لیکن انڈیا نے بھولا بھائی ہمارے لیے ویڈ تاب ضروری ہے شبین گل کو بڑھا دے تیسر بندے مالوں نے انہوں نے کہا آپ بیٹھو یہ بیٹھتے ہیں نیپال کے خلاف دے میچ کھیلیں گے ایرلینڈ کے خلاف دے میچ کھیلیں گے پانگلہ دیش کے خلاف دے میچ کھیلیں گے سلینڈ کے خلاف دے میچ کھیلیں گے کونسی ٹیم ایسی ہے اس کے خواب نہیں کھیلتے یہ مجھے تو لگ رہا ہے اس کو لگان فلم پسند ہے آپ لوگاں میرا ساتھ دے یا نہ دے مگر کچھرا کھیلے گا لیکن حسن علی کو شامل کیا اس سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لینکن پریمیل لیگ کے اندر وہ ان زمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ بہی بڑی اچھی بالنگ کیے وہ تو ٹاک 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 ٹاہرے ایک جاننے والے تھے اب وہ قصص سناتے ہیں مجھے ان کو شپ کے تھروں کراچی سے لنڈن بھیجا جاتا تھا پرنال اکنان کو آتا نہیں تھا اور ہی ووز گھوڈ ان سنگنگ اور لطیبے سنانے میں نقل ہوتا آنے میں تو وہ شپ میں مسخرے ہوتے تھے وہ شپ کے جو بائلرز ہوتے تھے ان کے نام بھی اپنی مرضی کے کر لیا تھے مطلب چیف انجینئر ان سے کہہ رہا ہے کہ مامو مدوبالا بدل دے اور زیب کمار کو تیز کر دے اور مینہ کماری کو آجتا کر دے ایسے کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ حسان اللی انڈیا میں جا کر ان کو انٹرین کرے گا انٹرین کرے گا پوری ٹیم کو ناشتہ وہ کیا زبردست ہے اور شرطیں ہیں سوال بھی تو وہیں ہے اس کا دعوات تین دعوات تین وہ کیا دے شویب پلک دعواتوں کی لے لے گیا تھا کیا دے پوری ٹیم کو ہو سکتا بھائی یہ لے کے چلے گا پیتوں کا مسئلہ ہو گیا پیتوں کا مسئلہ بھائی جاتے جاتے حل کیا ہے اور اس کے اندر بھی انزما ملک کو ڈالا ہے زکار شرف نے تو انزما ملک اچھا اسل کیا ہے انزما ملک سمجھتے نا میڈل مین کو لفظ کہنا نچارا میڈل مین جو ہے وہ بیسکی کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کیا انزما ملک کا جو مینیجر ہے اور جو پلیئرز کا مینیجر ہے وہ ایک ہی ہے اور انزما ملک پھر بابا رازم کے پاس گیا اور بابا رازم کو پھر وہ زکار شرف گھر لے کی گیا ہے جو ریپورٹس ہیں میڈیا کے مطابق بابا رازم ان کو یہ لگ رہا ہے نائنٹی ٹو میں جس طریقی سے ہم لوگ فائنل تک پہنچے تھے اور جس طرح آخری آسریلیا میں ورلڈ کپ فائنل میں پہنچے وہ سمجھ رہے ہیں اس دفعہ بھی یہ ہوگا کہ نو میچز ہیں راؤنڈ روبل نیک کی بنیاد پر میچ ہیں وہ اس کو ہرائے گا یہ اس کو ہرائے گا ہم اس کو ہرائیں گے یہ اس سے ہارے گا اور ہم اس سے ہار کے سمیو فائنل سے پہنچ جائیں گے بھائیر ہر دفعہ نہیں ہوتا یہ بائیلیٹرل سیریز میں بابا رازم جو ہیں وہ کھیل لیتے ہیں اس میں سکور کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھی کچھی ٹیم میں آجتے ہیں بابا رازم نے کب تین لگتار سینچلیاں کسی ملٹی ناشنل ٹورنمنٹوں بنائی کبھی بنائی ہوں نہیں بنائی بابا رازم پریشر خود لینے نہیں پاتا ہے ہم پریشر لے رہے ہوتے ہیں ہم ٹی وی دیکھ کے پریشر لے رہے ہوتے ہیں اور بابا رازم چل رہے ہیں سیف کیا لگتا ہے یہ انڈیا کے خلاف جس کی پرفومنس حالی ہے دو سال میں اتنی خراب چل رہی ہے اس سے سوال پوچھا بھی سافی نے پریشر کارنمس میں کہ بھئی آپ ہاں سینچلی بنائیں گے انڈیا کے خلاف آپ کی پرومنس لی ہے اس پہ بھی عجیب مزائے کا خیلص جواب دیا وہ کہنے لگا کہ بھئی میں کوئی نوجومی تروری ہوں پتا دوں دونی کو یاد ہے ایک دن سیر سافی نے پوچھا کہ آپ رہے ہیں یہ کونفیڈنس ہے اس کا اسی طرح بیرات کھولی ہے جو کپتاان ہے ان کا کونفیڈنس دیکھے یہ کہاں ہے آپ کو کونفیڈنس یہ وہی بن رہے ہوگی لوگوں کے اندر کا مچویزم ہوتا نا منجابی ذرا کہ شاترانج میں آر گئے لیکن چماٹ مار گئے شاترانج بارے سے بات سے بڑی پیاری بات کر دی آپ نے مجھے بات یاد آگے آپ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے لنکر خلاف شکست کے بعد یہ خبریں آئیں کہ بابا رازم نے اس پر شاہین شاہفری جی نے بولا کہ بھئی آپ ان کھلیڈم کو پریز کریں جنہوں نے اچھا کیل ہے تو بابا رازم نے کہا کہ بھئی مجھے پتا ہے کس نے کھلا رہی ہے تو وہ تلقلامی ہوئی ان کے طریقے اب یہ دو دن خبریں چلتی نہیں اس پر تیسرے دن شاہین شاہفری جی نے تیم کے اعلان سے پہلے ایک تصویر شیئر کی ایکس ایکاؤنٹ پر اپنے اس ایکس ایکاؤنٹ میں وہ دلچسپ کیج تھی اس کے اندرے وہ دلچسپ کیج تھی اس طرف شاہین شاہفری بیٹھا تھا اور دوسری طرف بابا رازم اور یہاں پڑھا تھا چیس بورڈ اور اس چیس بورڈ میں یہ آپ کو تصویروں بھی نظر آ رہا ہوگا چیس بورڈ اس میں دیکھیں اگر شاہین شاہفری جی یہ کھیل رہا ہے تو اس میں بابا رازم کو شائمات دی بھی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو صحیح ہے یہ شائمات کیا مطلب ہے اس کا مطلب شاہین شاہفری جی دونوں باتیں کہہ گیا کہ میں محبت بھی کرتا ہوں لیکن اس کو شائمات ہے اگلا کپٹان آفری جی ہے اگلا کپٹان آفری جی ہے ورلڈ کپ کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں دوہزار تین کے بعد راشل ندیب کپٹان منا جئے گئے تھے دوہزار ساتھ کے بعد انضمام ہٹا جئے گئے تھے انضمام اللہ کے بعد یونس خان اگلا کپٹان منا جئے اگلا کپٹان منا جئے اگلا کپٹان منا جئے اس کے بعد سمان بٹ کو ٹیسٹ کا بنا دیا تھا تو بھائی ہر ورلڈ کپ کے بعد کپٹان مدلتا ہے اگلا کچھ بھی ہے بارحال ہم ہیں پاکستانی ہم جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم جتنی بھی تنکیت کر لیں جتنی بھی باتیں کر لیں لیکن جب ٹی وی پر ٹی وی میچ سٹارڈ ہوتا ہے تو ہماری دھڑکنیں جو ہوتی ہیں وہ تو پاکستان ٹیم کے ساتھ دھڑکتی ہیں ہماری آخری گیند تک یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم جیت جائے اب بھی یہی ہے کہ اللہ کہ نے جیت جائے لیکن اچھا کھیل کے جیتے پہلا warm-up match دیکھ لیتے ہیں کلی ہے پہلا warm-up match ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد بات دیکھیں پیسے آپ دے لو یا میں دے تم دھو گے بلایا تم نے چلو میں دے تم ٹھیک ہے